موسیقی 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 کیا ہے صوبے کے حوالے سے بات چیت کی ہے تو دیکھیں ایم کیوں کی سیاستہ بسل ختم ہو گئی ہے کراچی میں لوگوں نے سب نے ان کو ریجرس کیا ہے عدر آباد میں بھی آپ دیکھیں ان کا کیا حال ہے اور پولے سندھ میں ہر جگہ پر ان کو مایوسی ہو رہی ہے اب ان کو پولیٹکس میں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ لوگڈون کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہے کہ تاجروں کو آپ آج رکھان کھلنے دیں لیکن سندھ حکومت اپنے صوبے کے عوام کی بیتری کے لیے ان کی صحت سے خیال رکھتے ہوئے ان کی جانے بچانے کے لیے آپ ممکن امکانہ تو بھی ہو کرے گی اور ایسو پیس پر جو عمل درامت ہے اس کو یقینی بنائیں گے چلے بقول آپ کے ایم کیوں کی سیاست تو ختم ہو گئی مجھے ایک سوال کا جواب دیں لیاقر صاحب کہ تاجر برادری یہ کہہ رہی ہے کہ چھے بجے کے بجائے آٹھ بجے تک کاروبار کی اجازت دی جائے اس میں ایشیوز کیا آ رہے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی جاری دیکھیں اس پر بات چیت ہو سکتی ہے وہ بات چیتی تو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کریں تو ہم تو کرے ہی بات لیکن ایم کیوں والے تو آپ جس سے آج تو چرا بچی ہے یہ تو حل نہیں ہے اس کا نہیں اگر اگر یہی بات تاجر برادری کرنا چاہ رہی ہے تو تاجر برادری صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں ابھی آپ نے کہہ بات کر سکتے ہیں اس پر بات دیکھ نہیں سکتی ہے ایم کیوں سے کیوں نہیں اسمبلی میں بات ہو سکتی تو آپ کے میمبر ہیں اسم البلی کے نہیں سیاست دیکھیں کاروبار اور سیاست دونوں کا بار اس سے کریں تو نہیں ہوگا سیاست ہے وہ سیاست کرنا چاہ رہا ہیں ہم ان سے بات کرنا چاہ رہا ہے جو بھی ان کے تعافیٰ تھا ان کو ہم جاتا کریں هوت وقت اپنی بات ان کو بتائیں جس طرح ہمیں یہ کرونا سے بھی لڑنا ہے اور ہمیں جو ہمارے معاشی حالت ہے اس پر بھی قابل پانا ہے تو اس پر ہم لوگ بیٹھ کرنے سے سلام مجھے ایک بات بتائیں تاجر برادری کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی کی جاری ہے اور یہ بھی کہا کہ ظلائی انتظامیاں منمانیاں کرتی ہے انڈر دی ٹیبل پیسے لیے جاتے ہیں تو ابھی یہ بات بھی سامنے آئی ہے کسی موبائل مارکٹ سے ایک کروڑ روپیہ لیا ہے جو دینے والا ہے اس کے پاس اتنا وقت کیسے ہوتا ہے وہ تو سیل کرنے کی بات کر دی جاتی ہے چلان کی بات کر دی جاتی ہے جو لینے والا ہے اس کی ذمہ داری بھی تو ہے دیکھیں یہ دکاندار یہ تاجر برادری ہیں میں بھی آپ کو پتا ہے کہ میں ایک سبھائی سبلی کا ممبر بھی ہوں میرے علاقے میں بھی اس طرح ہوتا ہے ہمارے بھی کاسی لوگ شکایت کرتے ہیں جب ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اس طرح وہ ایک دوسری کی ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں کہ ہمارے اگر اس طرح یہ علاقہ بند ہے تو یہ علاقہ کیوں کھلا ہوا ہے تو یہ ویڈیو گروپ میں جاتے ہیں یہ بھی بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ تاجر برادری خود ہی ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں کہ یہ علاقہ بند ہے تو یہ کیوں کھلا ہوا ہے تو یہ دورہ میار کیوں ہیں ایک علاقہ کھلا ہوا ہے ایک علاقہ بند ہے نرمی اور سختی انتظامیہ اپنا سواب دیدی اختیار رکھتی ہے کہ جب چائے جیسے چائے کر سکتی ہے اس میں حکومت کا قدار نہیں ہے جہاں پر زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے جہاں پر زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو لازمی بات جو محابت جو زیادہ فوقس ہوتا ہے سب سے پہلے یہ علاقہ ہم بند کریں جہاں پر لوگوں کا رش نہ رش کم ہے تو اس کو بعد میں کرتے ہیں پھر آپ آگے پیچھے چھ بجے سے ساتھ بچ جاتے ہیں بند کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو بلکل بند نہیں ہوتا بند ہوتا ہے لیکن وہ ایک گھنٹہ اس میں لگ جاتا ہے ٹھیک ہے بہرحال بہت شکریہ علیہ اکلسکانی ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کا وقت آ چکا ہے کنکلوڈنگ ریمارس یہاں پر میں دیکھ کر وائنڈ اپ کروں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ یہ پریشانی ہے تاجر برادری کو کہ تاجروں کے ساتھ یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ جب چھے بچتے ہیں تو انتظامی آ جاتی ہے سختی سے نمٹا جاتا ہے اور سختی کی جاتی ہے جس میں چالان اور پھر سیل کرنے کی باتیں آتی ہیں سامنے تو اس میں تھوڑی سی نرمی رکھنے کا بھی بات کی گئی اور دوسری بات یہ کہ سواب دیدی اختیار ہے جہاں نرمی چاہے کر سکتے ہیں جہاں سختی چاہے کر سکتے ہیں سندھ حکومت میں تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ نے اتنے چالان کلیک کر کے لانے اتنی دکانیں سیل کرنی ہے اس سے ریونیو جنریٹ کرنا ہے تو خدا رہا آپ تھوڑی سی نرمی اختیار کر لیں تمام ڈیپیٹی کمیشنرز تمام اسسٹنٹ کمیشنرز کہ ٹھیک ہے چھے بجے کے بعد اگر سوہ چھے ساڑھے چھے تک بھی اگر دکان کو وہ سامان کو وائنڈ اپ کر رہا بند کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ نرمی کر سکتے ہیں اور اگر رش بھی ہے تو آپ وارننگ دے سکتے ہیں پہلے دوسری وارننگ دے کر چھوڑ سکتے ہیں اس برے حالات کے اندر جو ان کا دیوالیا نکل چکا ہے بہرحال پروگرام کا وقت تم ہوا ہے جب تک کے لیے اللہ حافظ